اچھا جی اب میں آتا ہوں جی محرم میں دسترخان وسیع کرنا کیسا ہے اس بارے میں ایک روایت ہے کہ آشورہ کے دن جو اپنے اہل و عیال پر دسترخان وسیع کرے گا ان کو کھلائے گا تو اللہ اس کے رسل میں برکت دیں گے یہ روایت سنت کے لحاظ سے کمزور ہے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ کمزور روایت ہے مگر فضائل میں چلتی ہے تو کوئی اچھی نیت سے دسترخان وسیع کر دے بسی کر رہا ہے نا کوئی یتیم کے موہ سے نوالہ تو نہیں شہیر رہا نا کھلائی رہے تو اگر کوئی گھر والوں پر اس دن اچھا کھلا دے گا تو اس میں کیا حراج ہے بعض علماء کی یہ رائے ہیں وہ بھی اصحاب علم ہیں لیکن بندہ کو ہمیشہ سے ایک اشکال رہا ہے کہ جب ایک بلکل بے غبار صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے تو اس کے مقابلے میں ایسی کمزور روایت کو ہم کس بیس پر ترجیح دے سکنے ہمارے سامنے جو بے غبار اور بلکل مستند حدیث ہے جس کی سنت پر کوئی کلام نہیں ہے وہ ہے روزہ آشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے روزہ اور دسترخان آپس میں جمع نہیں ہو سکتے یعنی آشورہ کے دن جب آپ دسترخان وسیع کریں گے تو روزہ کیسے رکھیں گے تو بعض لوگوں نے یہ تعبیل کی ہے کہ افتاری میں کر لیں آپ افتاری میں تو دست تاریخ نہیں رہے گی نا گیارہ شروع ہو جائے گی وہ تو گیارہ محرم ہو جائے گی بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جی نا محرم کو جب سورہ غروب ہو تو آشورہ کی رات کو دسترخان وسیع کر لیں تو حدیث کے ظاہر سے تو آشورہ کا دن معلوم ہوتا ہے کہ جب آشورہ والا دن شروع ہو چکا ہو یعنی صبح صادق کے بعد یعنی حدیث میں تکلفات کرنے پڑ رہے ہیں اس کی تعبیلات کرنی پڑ رہی ہیں تو اس بارے میں علامہ بن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے ہمیں بہت صحیح معلوم ہوتی ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب شیعہ حضرات نے آشورہ کے دن کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ منحوس دن ہے اور اس میں غم کا اگدن ہے تو بعض سنیوں نے ان کے مخالفت میں اس کو خوشی کا دن منانا شروع کر دیا یعنی وہ ہوتا ہے نا آپ کسی کی مخالفت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں تو انہوں نے خوشی کے دن کے لیے اس میں کھانے پینے کی روایتیں گڑ لی کھاؤ پیو کھلاو پیلاؤ تاکہ بلکل ان کی مخالفت ہو تو حقیقت یہی معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ صحیح حدیث میں روزے کا تذکرہ ملتا ہے روزہ اور کھلانا پلانا جمع نہیں ہو سکتے اگر یہ تو دوسری آشورہ کے میں کھانا کھلانے والی حدیث بھی بلکل بے غبار اور مستند ہوتی نا تو ہم دونوں کو جمع کر کے تعبیلات کر لیتے ہیں کہ جی افطار میں کھلا دو اور سارہ دن روزہ رکھو یا نابالک بچوں کو دن میں کھلا دو اور بڑوں کو روزہ رکھوا دو تو ہم تعبیلات کرتے ہیں اگر یہ اسی ٹکر کی حدیث ہوتی لیکن یہ کمزور حدیث ہے تو اس کو اتنی صحیح مستند روایت کے مخابلے میں ہم کیسے لا سکتے ہیں تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات کافی معقول معلوم ہوتی ہے کہ بعض شامی لوگوں نے یہ روایت کو گھڑا ہے صرف شیعہ لوگوں کی دشمنی اور مخالفت میں کہ اس کو خوشی کا دن تو آشورہ کا دن تو نہ غم کا دن ہے نہ خوشی کا دن ہے عبادت کا مقدس دن ضرور ہے تو برکت کا دن ضرور ہے تو اس لیے اس میں صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ کھلانا پلانا والا جو روایت ہے یہ ہمیں صحیح معلوم نہیں ہوتی روزہ رکھیں اور افطاری میں تو ویسی دسترخان وسیع کرنا چاہیے افطاری میں سموزے پکوڑے جلیبیاں بچوں کو کھلائیں تاکہ ان کو روزہ رکھنے کی اور زیادہ حوصلہ وزائی ہو تو اس لیے ہماری رائے اس میں یہی ہے کہ آشورہ کے دن بس روزہ ہی کی فضیلت ہے دسترخان والی بات ہمیں ٹھیک معلوم نہیں ہوتی کیونکہ اس کے مقابلے میں دسترخان والی حدیث کے مقابلے میں زیادہ صحیح حدیث ہے جو روزہ روزہ تو کھانا پینے سے اجتناب کا نام ہے اور افطاری میں تو ویسی آدمی کھا لیتا ہے وہ اس کے لیے پھر ضرورت نہیں ہے الگ سے ہمیں کسی روایت کی